اپوزیشن کا موتل ارکان کی بھالی تک سملی چلاس کے بائیک آرڈ کا اعلان موڈل تھاؤن میں حمزہ شہباز کی زیر صدارت پالیمانی پارٹی کا اچلاس سملی چلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ سپیکر نے جالی تصویر جاری کر کے لیگی ارکان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی بجٹ پر بولنے سے روکنے کے لیے ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں رہنمان نون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو بارہ ارکان نے توڑ پوڑ کی صرف چھے ارکان کے خلاف کار روائی کی لیگی ارکان کو نقصان پورا کرنا ہوگا وفات میں جو گیم چل رہی ہے آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو اپوزیشن کی عدم موجودگی میں پنجاب اسمبلی کا تیسرے روز بھی بجٹ اچلاس ارکان کو بلانے کے لیے گھنٹیاں بجائی گئیں صبائی وزیر اطلاع فیاض الہسن جوہان کے نون لیگ پر وار حمزہ شہباز کو حکومت کرنی آتی ہے اور نہ اپوزیشن تحریک چلانے کے لیے دل گردہ ہونا چاہیے حمزہ شہباز کو چودری پرویز الہی بطار سپیکر حازم نہیں ہو رہے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت اچلاس علیم خان راجہ یاسر ہمائیوں ملتان ڈیویجن اور دیگر عراقین شریک ملتان ڈیویجن کے مسائل اور دیگر امور پر غور میشن کلین لاہور ملدیہ عظماء اور زلین تظامی انیکشن لوہاری فش مارکیٹ اور بھارٹی چوف میں کار روائی پچیس ٹان فش قبضے میں لے لی غیر قانونی ٹیکسی سٹینڈز وا گزار پیٹرل پم بھی سیل ریلوے سپورٹس کامپلیکس کے لیے مختص رازی پر خانہ بدوشوں کی جھگیاں مصمار نو گھنٹے بعد جیل روڈ کے انڈر پاس میں فسے کنٹینر کو نکال لیا گیا دو کرینوں کی مدد سے کنٹینر کو کھینچ کر ہٹایا گیا کنال روڈ اور اطراف کی سنکھوں پر ٹرافک بحال ظہور الہی روڈ کنال روڈ پر ٹرافک کا شدید دباؤ حادثے کی صورت میں گاری کی لمبی قطارے لگی رہی ایس پی صدر الڈی اے کا شہر میں ایک اور سگنل فری کوریڈور بنانے کا منصوبہ چونسٹھ کروڑ کی لاغت سے اکبر چاک جوہر ٹاؤن سے پراستہ خیوان جنار آئیون روڈ تک سگنل فری کوریڈور بنے گا جسٹس انوار الحق نے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنہ پنجاب چودری سرور نے حلف لیا تقریب حلف پرداری میں وزیر اعلیٰ پنجاب اسپان بزدار سینئر وزیر عبداللیم خان ججز اور مقلہ کی بڑی تعداد میں شرکت حلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس انوار الحق کی ہائی کوٹ آمد پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا چیف جسٹس انوار الحق کا ٹھوٹو کو لینے سے انکار تمام سیکیورٹی واپس کرنے کا حکم دورانے سفر چیف جسٹس ہائی کوٹ کے لیے روڈ لگانے سے منع کر دیا ہمارا کام عوام کو سہولیات دینا ہے مشکلات پیدا کرنا نہیں چیف جسٹس انوار الحق کا آئی جی سے مقال عوضہ سنبھالتے ہی چیف جسٹس ہائی کوٹ کے جانب سے بڑے پیمانے پر تقرر و تباتلے رجسٹرار لاہور آئی کوٹ بہادر علی خان کو عوضے سے اٹھا دیا گیا شکیل احمد رجسٹرار ہائی کوٹ تائنات نوٹیفکیشن جاری جسٹس جواد حسن چیف جسٹس کے سٹاف آفیسر تائنات بشرا زمان کو ڈی جی ڈسٹکٹ جوڈشری لگا دیا گیا لاہور آئی کوٹ کے آٹھ ایڈیشنل اور چھے مستقل ہونے والے ججز نے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس لاہور آئی کوٹ محمد انوار الحق نے ججز سے حلف لیا مستقل ہونے والوں میں جسٹس مجاہد مستفیم جسٹس اسجد جعوید جسٹس تارک سلیم جسٹس جواد حسن جسٹس مزمل اختر شبیر اور جسٹس چوزری عبدالعصیز شابل آٹھ ایڈیشنل ججز میں جسٹس انوار الحق پننو جسٹس فاروق حیدر جسٹس شکیلو رحمان خان جسٹس محمد وحید خان جسٹس احمد رضا بھی شامل آشانہ اقبال سکینڈل کیس ملزم فواد حسن فواد کی اسلامباد اعتصاب عدالت میں پیشی کے لیے رہداری ریمان کی درخواست عدالت نے ملزم کا ایک دن کا رہداری ریمان دے دیا شالیمار میں غیرت کے نام پر بیوی کو قتل کرنے کا معاملہ ملزم عرفان گوگا اور رزوان کے خلاف مقدمہ درج پولیس نے مقتولہ رزیہ کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا پولیس تحال ملزم گرفتار نہ کر سکی بابر بارٹ استغاثہ کے سیشن کورٹ کا نو منتخب ایم پی اے سحیل شاکت بارٹ کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم عدالت نے استغاثہ کے اس میں سحیل شاکت بارٹ اور دیگر افراد کو طلب کیا تھا ایل ڈی اے کا پی اے سوسائٹی خیابان جنا اور رائیون روڈ پر آپریشن غیر قانونی تعمیرات مسمار جے بلوک وابڈا ٹاؤن میں غیر قانونی شکر گرا دیے گئے اور اداکارہ نور کا کردار ساتری پر طالبات کو لیکچر ڈاکٹر جاوید کے پاس عشق مجازی کا مسئلہ حل کرانے گئی مگر انہوں نے عشق حقیقی سے روش اناس کرا دیا نہور کالج ویمن یونیورسٹی میں نور کا خطاب